جو میرے بھین بھائی میری فکر کرتے ہیں تو ان کا سب کا بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو جی ابھی شام کے چھے بات چکے ہیں تو ابھی ہم لوگوں نے چائے بنایا ہے چائے بھی ہے تو آج ہم لوگوں نے ایک فیصلہ کیا ہے بہت اہم فیصلہ تو میں نے کہا ہے اپنے سب بھین بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں تو جی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کوئی پلات لے لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی اممہ جی کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں تو اس کو بھی پلات وغیرہ دکھاتے ہیں ہم خود بھی دیکھتے ہیں تو آپ سب بھین بھائیوں نے بھی مجھے لازمی بتانا ہے کہ ہم لوگ پلات لیں مطلب کوئی گھر لے لیں تو آپ میری فیملی ہو آپ اچھے مجھے مشبرے دیتے ہو تو مجھے خوش ہی ہوتی ہے تو جی یہ ہے مرسانکل ابھی مرسانکل تو ہمارا تیار ہو چکا ہے مرسانکل پہ جائیں گے اممہ جی بھی جائے گی میں بھی اور میرا میاں جی بھی ساتھ جائے گا تو برطن وغیرہ میں نے دھو لیے ہیں کچھ میرا برطن اتر کھرے میں ہی پڑے ہیں تو یہ برطن جو ہے نا سمیٹ لیتی ہوں تو شام کے وقت نا آپ لوگ در سکتے ہیں میرے کچھن میں دھوپ ہے تو اس طرح جو ہے نا کچھن میں دھوپ ہوتی ہے تو ابھی نا گرمی بہت ہو رہی تھی تو یہ برطن جو ہے نا میں نے اوپر کھا دیا ہے نیچے سے میں نے کہا چلو ہوا شوا ہے ویسے اس طرح نا ہوا وغیرہ زیادہ نہیں ہوتی تو جی زوہر بیڑے کیا بھی تقسیہ صحیح نہیں ہے تو ہم لوگوں نے اس کی دوائی وغیرہ بھی لی ہے یہ دوائی بھی کھا رہا ہے تو یہ دودھ نہیں بھی تھا تو انشاءاللہ آج نا اس کو زبردستی دودھ پلائے گے السلام علیکم تو سب بہن بھائی کیسے ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آپ سب لوگ میرے لئے دعا کریں کہ میں جلتی سے ٹھیک ہو جاؤں کیونکہ ابھی سکول سے بہت زیادہ چھٹیاں ہو رہی ہیں میری تو ابھی نا شام کا ٹائم ہے نا تو آپ لوگوں کو سورج دکھاتی ہوں شام کے ٹائم نا سورج جو ہے نا بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے تو دیکھنے کا بھی دل کرتا ہے تو آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ نا شام کے وقت اس طرح ہم بادل وغیرہ بن جاتے ہیں تو دو تین کلر کے بن جاتے ہیں سفید کالے نیلے پیلے اس طرح جو ہے نا بن جاتے ہیں ہاں جی تو ابھی جو ہے نا ما جی کو تیار کرتے ہیں اس کو ساتھ میں اس وجہ سے لے کے جا رہی ہوں میں نے کہا ہے ہمیں نا جو ہے نا اچھا مشبرہ دے گی مطلبہ پلات دیکھ کے تو ویسے بھی جو ہے نا اس کا جو پسند آئے گا وہ ہی لیں گے ہم لوگ تو ابھی جی جلتی سے چلتے ہیں کیونکہ اندھیرہ ہو جائے گا تو جی چادر میں نے اٹھا لی ہیں تو ساڑھے چھے کا ٹائم بھی ہو چکا ہے تو ابھی جو ہے نا اما جی کو کہتے ہیں یہ اس کی چادر ہے اما جی کی یہ آپ لوگ دیکھیں ہماری ہانا اس طرح کی چادریں جو ہے نا کی جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ چکھن کی چادر ہے اما جی کی میں آپ لوگوں کو چادر دکھا رہی ہوں سمیشہ تو یہ میری چادر ہے تو جی آپ ساب ہن بھائیوں نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے کہ ہمیں جو ہے نا پلات پسند آ جائے تو انشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک دو جگہ پہ جائیں گے پلات دیکھیں گے پسند کوئی آ گیا تو پھر بھی آپ ساب ہن بھائیوں کو لازمی بھائیں گے تو جی ابھی جو ہے نا ہم لوگ پلات دیکھ کے واپس آ چکے ہیں لیکن اندھیرہ بھی ہو چکا ہے تو میں نے بچ جلا دی ہے تو جو ہے نا پلات دیکھنے تو گئے ہم لوگوں تو ہمیں پسند آیا ہے لیکن اما جی کو میری ساز کو پلات ہمارا پسند نہیں آیا تو تو بعد میں دیکھیں گے کسی اور جگہ پہ دیکھیں گے اور جگہ پہ لیں گے تو آپ ساب ہن بھائیوں نے نا مجھے لازمی بتانا ہے کہ ہم لوگ پلات لیں مطلب کہ گھار بڑھنا بنایا لے لیں یہ بھی آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے تو وہاں سے ویڈیو پلات کی میں نہیں بنا سکی کیونکہ کب یہ اندھیرہ ہو چکا تھا تو سورج ضرور ہو چکا تھا تو انشاءاللہ جب میں پلات لے لوں گی تو آپ لوگوں کو پلات بھی دکھاؤں گی تو انشاءاللہ آپ ساب بھائی بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتے ہوں کہ اچھی جگہ پہ ہمیں پلات مل جائے تو ابھی جی میں اپنی بیٹی کی بھرزی دھو لیتی ہوں بادل بھی بن گئے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں یہ بادل وغیرہ بن چکے ہیں تو یہ سارف میں میں بھگو کے رکھتے گئی تھی تو ابھی فٹا فٹ دھو لیتی ہوں پھر یہ سوک جائے گی تو اس طرح بھی کرنی پڑتی ہے تو زوہیب تو کتنے دن ہو چکا ہے میرا بیٹا سکول نہیں جاتا کیونکہ اس کی صحیحت ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے نہیں جاتا زوہیب بیٹا کی دوائی ملی ہے ساتھ جائنا ٹیسٹ بھی کروائے ہیں دو تین جگہ سے تو انشاءاللہ اللہ پاک میرے بیٹے کو صحیحت دے میرے شال میں میں تو گھر پہ نہیں تھی میرے بچوں نے دودھ بھی نہیں لیا وہ لے نہیں کہے زوہیب دودھ تو لے آؤ بیٹا شاہزیب میں خود برطن دھو کے دوں گی تو پھر یہ دودھ لینے جائیں گے تو میرا شاہزیب بیٹا تو آج کل اس کے کمرے میں گرمی ہوتی ہے یہ آج خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پکھا لے کے دیں لیکن اگر شاہزیب دودھ لینے کے لیے جا رہا ہے ہم لوگوں نے ادھر کھڑا دیا ہے کیونکہ ادھر جوانا چیزیں آگے چار پائی پڑی تھی تو میری پیٹی جوانا سکول کا کام کر رہی ہے اما جی جوانا نماز بڑھ رہی ہے میں بھی لوگ بنا رہی ہوں ابھی زوہیب کو دکھاتے ہیں تو یہ جی زوہیب بیٹا جوانا سویا اس نے ٹانک پر ٹانک رکھی ہوئی ہے ابھی تو کمرہ جوانا گرم ہے تو میں آپ لوگوں کو زوہیب کی طوائم بکھا دیکھیں کچھ پتن کدا کدا جوانا پڑی ہے کہاں پڑی ہے جو مل کر یہاں سامنے پڑی تھی وہ میں آپ لوگوں کو یہ دکھا رہی ہوں تو کچھ پینے والی دوائی ہے وہ خریج میں پڑی ہے اس طرح کی جوانا میرے بیٹے نے دوائیں کھائے تو ہیں لیکن ہم لوگ اس کو دوائی کھلا تو رہے ہیں جوہب نا دودھ نہیں پیتا تو آج اس کو میں زبر دستی بھول پی لاؤں گی تو یہ ابھی چار بھائی میں باہر نکالنی ہے تو آج ہم لوگوں نے دال بنائی تھی دوپیر کے کھانے میں ابھی سالان پڑا ہے تو روٹی بال میں بناؤں گی تو زوہیب نے یہ شاہ پر اٹھا دیا تھے تو میں سوچ رہی ہوں کوئی کپڑا بنا لیتی ہوں بڑا سانا تو یہ سوفے چھپا کر رکھ لیتی ہوں کپڑے سے ویسے تو ان کا کپڑا ملتا ہے میں بنانا پڑتا ہے تو میں ایسے ساتھا سا کپڑا لوں گی تو یہ اوپا چھپا کر رکھوں گی بچے ادھر بیٹھتے ہیں پھر پینسل ہوتے ہیں لیتے وغیرہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی پینسل آپ کے سامنے یہ پڑی ہے جیسا شکر بھی پڑی ہے بچے کھاتے ہیں شکر بھی تو میرے پیارے بہن بھائیو آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو لازمی کومنٹ میں بتانا ہے تو اس کمرے میں واقعی بہت گرمی ہے ابھی مجھے بھی میں تھوڑی سی دے رہی ہوں تو مجھے پسینہ آ گیا ہے ابھی شازیف دودھ لینے تو گیا ہے لیکن کمپوٹر ایسے چھوڑ کے چلا گیا ہے اس کا بیجلی کا بل بھی بہت زیادہ آتا ہے تو بچے تو بچے ہوتے ہیں یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں یہ جی لیسن پڑا ہے اس کو میں نے چھپا کے رکھا ہے کہتے ہیں کہ جو لیسن ہوتا ہے اس کو چھپا کے اندھیرے میں بنا رکھے تو پھر یہ خراب نہیں ہوتا ویسے یہ روشنی پر پڑا رہا ہے تو یہ خراب ہو جاتا ہے تو کافی میرے بھین بھوئیوں کی میری فکر تھی کافی بھین بھوئیوں کی فکر تھی کہ آپ نے پلاٹ تو سیل کر دیا ہے لیکن آپ نے کوئی مکان نہیں لیا آپ اپنا بڑا سا گھر لے لیں بڑا سا گھر بنوا لیں پلاٹ لے لیں تو کافی فکر تھی تو ابھی مجھے بھی فکر لگ گئی جائے میں نے کہا ہے سوچتے ہیں ابھی پلاٹ دیکھتے ہیں پلاٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں باقی اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں پلاٹ دے گا آپ سا بھین بھین بھینوں کی وجہ سے تو آپ سا بھین بھینوں نے میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں پیار بھرا آپ نے کومنٹ کرنا ہے تو یہ صرف صرف آپ کے مشروع آپ نے مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ ڈیلی کومنٹ آتے تھے کہ آپ یہ آپ کا چھوٹا سا گھر ہے آپ بڑا سا گھر لے لیں بڑا سا گھر لے لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں گھر بھی دے گا تو میں ابھی بھی لوگ بھنا رہے ہوں تو میرا بیٹا دودھ لے کے آگیا ہے تو آج ہوئی ہم انشاءاللہ دودھ بھی ساتھ بنایں گے دودھ جی ہمارا آ چکا ہے تو دودھ کو بے لیں گے پھر اس کی چائے بھی بنائیں گے ساتھ بچوں کو بھی دیں گے چائے بھی بنائیں گے وہ دہی بھی بنائیں گے گھر پر تیار کریں گے تو یہ رکھتے ہوں اب یہ میں نے آٹا بھی گندھنا ہے تو آپ سا بہن بھائیوں نے ہمارے لئے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں بہت ساری دعائیں کرنی ہیں کیونکہ آپ ہماری فیملی ہیں جو بھی بات ہوتی ہے میں آپ سب بھائیوں کو بتاتی ہوں تو آپ بھی اچھے اچھے مشبریں دیتے ہیں اچھے اچھے پیار بھرے کومنٹ کرتے ہیں تو جی امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آج کا ویڈیو آپ ساب کو پسند آئے ہوگا دل سے شکریہ تو جی امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کردینا ہے ویڈیو کو لائک کردینا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی